بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کئی فحالو کئی خواتین و حضرات تو بھئی اپنے بھائی کی لونگ ویڈیو میں آپ کا پھر سے ویلکم کہتے ہیں بھئی رمضان مبارک ہو بھئی آپ سب کو اپنے بھائی کی طرف سے آپ کو بھئی بھئی رمضان کے چاند دیکھ کے بھئی چلا گئے تراوی پڑھنے تراوی پڑھی اور بھئی اس کے بعد پھر مانی کی پاس آگیا بھئی مشہود بھی ہماری چشوش گینگ میں شامل ہو گئے بھئی بتاؤ ذرا اپنے بھائی کی یہ نیو لک کیسے لگ رہی ہے آپ کو بھئی آپ کے بھائی نے یوٹیوب پہ پھر سے چار مہینے بعد باؤنس بیک کر لی ہے یار پلیز گالیاں نہیں دینا کمنٹ میں بس بھائی انجوائے کرو ویڈیو آپ کے بھائی کی بھائی چونکہ آج رمضان کا پہلا روزہ تھا تو بھائی آپ کے بھائی نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ بھائی رمضان میں آپ کا بھائی باؤنس بیک کرے گا چونکہ میچ چلا گیا بھائی اپنا ایکیپمنٹ لے کے زفر بھائی کے پاس ویڈیو بنانے بھائی جیڈی سی پہ سیری کرنے کے لیے بھائی راستے میں بند ہو گیا یہ جو کرکٹ کھیڑ رہے تھے نا یہ بندے یہ بھائی یہی بند تھا ہم لوگ گارڈن کے راستے جا رہے تھے گارڈن سے تھوڑ اس آگے دو ٹیمیں دونوں روڈوں پہ اطراف میں ایک ساتھ میچ کھیل رہی تھی بھائی اٹھا کے ایک بندے نے شورٹ مارا ہمیں بھائی فون پہ بات کر رہے تھے گزی کی ساتھ علی آگے گاڑی چلا رہا تھا بھائی علی کے دار ایک بول آکے آنکھ کی طرف لگی اور چشمہ اڑ کے باہر گرہ آنکھ پہ اتنا خراب لگ گیا یار علی کو اللہ نے بچا لیا بھائی پھر میڈیسن وغیر علی اس کی اور بھائی پھر ہم سیری کرنے آگے بھائی زفر بھائی نے زفر بھائی کے پاس جو جیڈیزی میں سیری کا انتظام تھا وہ جی ایف ایس کی طرف سے تھا اور جی ایف ایس والوں نے کراہ تھا شتر مرف کا جرین پلاو آئے 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 بہترین طریقے کا منیجمنٹ تھا زفر بھائی کی میں کہتا ہوں میں بڑی تاریخ کرتا ہوں ان کی منیجمنٹ کی ان کی ڈسپلین کی ان کے وولنٹیئرز بڑے اچھی طریقے سے روہ میں چل کے کام کرتے ہیں کوئی شغل مغل ہوئے بھاگم دوڑی ایسے کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی پھر آئے آخر کار ہمارے پاس بھی آگے ان کے وولنٹیئرز ہمیں انہوں نے دیا بھائی یہ تھال تھا تین بندوں کا تین پاکولہ بوتل تھی اور بھائی شتر مرف کا جرین پلاو تھا بھائی آپ کے بھائی نے زنبائی نے مانی نے علی نے مل کے بھائی بس صفحہ چٹ کر دیا تھال کو بھائی پھر یہ انجوائے کر رہے تھے بھائی سیری کر کے واپس آگے ہم لوگ سیری کر کے بھائی ادھر آج جی ڈی سی کے دسترخوان پہ گورنر صاحب کامران خان ٹسوری صاحب بھائی آئے ہوئے تھے میں نے تو ان کو فیس ٹو فیس دیکھا ہوئے بہت مرتبہ ادھر جہاں بھائی میں جاتا ہوں گورنر اس میں آئی ٹی کا کورس سیکھنے کے لیے بس بھائی میں وڈیو بنانے کی قرص سے گیا تھا لیکن لونگ وڈیو نہیں بن سکی تو آپ کے بھائی نے یہ شورٹ لے لی آپ کے بھائی نے بولا بس بھائی اپنی پبلک کو اپنے بھائیوں بہنوں کو بھائی راضی تو کرنے نا چار مہینے بعد ایسے نہ کہ بھائی پھر ناراض ہو جائے وہ لوگ بس بھائی آپ کے پیش خدمت یہ وڈیو میں پیش کروں گا تھوڑی سی بنا گئے چھوٹی سی وائٹس آور کر کے بھائی پھر آگے ہم گھر پہ آگے سو گئے روزہ روزہ بند ہو گیا سو گئے پھر بھائی شام کو اٹھے نماز بھماس پڑی پھر بھائی افتاری کا ٹائم ہو گیا افتاری بنا رہی تھی ہمیں میں نے امی کو بولا بھائی میں امی آپ کی ہیلپ کر دیتا ہوں بھائی پھر آپ کے بھائی نے دائی پھلکے بنائی اس میں مسالہ ڈالا گھمایا 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 بہترین طریقے سے دائی پھلکی بھائی آپ کے بھائی نے بنا لی بھائی یہ جو دائی پھلکی بنتی ہے نا یہ تڑکے والی زیرے کے تڑکے والی بنتی ہے ہمارے گھر میں تو یہ آپ کا بھی بنا کے ٹرائے کرو یہ بڑی بہترین بنتی ہے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا بھائی چاڑ مسالہ دائی پھلکی کا پانی جو سکا کے نکال دی لینا بڑھتا ہے اور دائی میں تھوڑا سا ہلکا سا اپنے مطابق پانی ڈال کے بس مکس کر لو ہلکا سا پتلا سا شورہ بنا دو دائی کا کوئی زیادہ تھک بھی نہیں ہو زیادہ پتلا بھی نہیں ہو بس بھائی پھر اس میں دائی پھلکی ڈال لو اور بھائی اس کے بعد زیرے کا تڑکہ لگا دو اس میں اور بھائی اس میں پھر حسپ زائے کا نمک بھی ایڈ ہوتا ہے بس بھائی پھر بلا آخر مغرب کی ازان ہو گئی اور آپ کے بھائی نے بھائی گھر والیوں کے ساتھ بیٹھ کے روزہ افتار کیا ماشاءاللہ اللہ برکتے پہلا روزہ ختم ہو گیا الحمدللہ یہ بھائی دائی پھلکی کا فائنل لو بس بھائی دن ختم ہو گیا ملیں گی کسی دوسری ویڈیو میں چینل سبسکرائب کر دینا اللہ حافظ